سرسوں کا ساگ ہے پالک ہے میتھی ہے بثوہ ہے یہ ہمارے اپنے کھیتوں کا ساگ ہے کل توڑ کے لے آئی تھے شام میں شام سے توڑ کے لے آکے رکھا ہے پالک بھی گھر کا ہے میتھی بھی گھر کی ہے تو چلے اب ہم کرتے ہیں کٹنگ ساگ کو کروں گی سرسوں کو تو جو ہے نا اس کے یہ دیکھیں جو دیکھ لیں موٹی موٹی جو وہ چھلکا سا ہے وہ ہم سخت جو ہے اس کو اتار دے گے اس کو دیکھ لیں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اس کو رکھتے جائیں گے سیٹ کر کے اور کٹنگ کر لیں گے تو اب ہم کریں گے ساتھ کو بائی پر کٹنگ کریں اس طرح جو ہے مجھے کٹنگ کرنے میں بہت تیزی لگتا ساتھ جلدی سے کٹنگ ہو جاتا ہے چوری جو ہے میری بہت تیز ہے یہ یہ میں نے کپڑا اسی لیے بچھایا ہے اس کو کٹنگ کرتے جاؤں گی اور اسے دیکھتے جاؤں گی میں چارہ ساتھ کر لیتا ہوں کٹنگ کر آپ کو دکھا دیں کٹ پہ گیا ہے کٹ اب جو ہے پالک کو بھی کر لیتے ہیں کٹ ہم اس طرح جو ہے بہت آسانی سے کٹنگ کریں کٹ جاتا ہے اور ایزی بھی ہے اور جو ہے جلدی بھی کٹنگ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ چھو ہے سارا تھوڑا پالک بھی کٹ لوں گو میں اور یہ ساتھ بھی ہو جائے اب یہ میتھی کی میتھی کی تو بس میں جو ہے کٹنگ نہیں کروں گی کیونکہ یہ اس کے صرف پتے پتے جو ہے اس طرح توڑ کے اس میں میں شامل کرتی رہوں گی یہ دیکھیں اس طرح اور بٹھوا جو ہے وہ تو میں نے توڑ کے رکھا وہ یہ پہلے سے یہ دیکھیں کیونکہ یہ بلکل تازی میں تھی ہے چھوٹی چھوٹی یہ دیکھیں بس پتے لیں اور اس طرح ہی اس میں شامل کروں گی میں کٹنگ نہیں کروں گی اس کو آپ چاہیں تو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب ساگ کو جو ہے دھولیں گے اچھی طرح آدھا ساگ جو ہے دھو چکیوں میں یہ دیکھیں دھونے کے بعد جو ہے پتیلے میں شفٹ کر دیا ہے اب اس کو بھی اچھی طرح دھولیں گے اور ساگ میں جو ہے یہ میں اس میں یہ بٹھوا بھی شامل کر رہا ہوں یہ میں نے پہلے سے توڑ کے رکھا ہوا ہے کاٹا نہیں ہے اس سے بھی توڑ کے ڈھنڈیاں نہیں کریں اور اس کو ہم یہ جو ساگ کی ریسپی ہے بلکل دیسی طریقے سے ہماری فیملی کی ریسپی ہے میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے میری امی نے اپنی امی سے انہیں اپنی امی سے لہذا یہ نسل در نسل چلتی آتی ریسپی بلکل سادہ اور دیسی اور بہت مزیدہ ریسپی ہے تو تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی میں پانی پانی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں شامل کریں گے لسل ہری میرچ اور نمک کرتی ہوں بھی شامل اس میں شامل کر رہی ہوں نمک لسل کی میں نے پوری ایک پوتھی لیے اور کمس کم دس ادد ہری میرچیں میں نے یہ بنا لیا پیسٹ یہ بھی اس میں کر دیں گے شامل آپ چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور مرچے جو ہے حضب ذائقہ لے سکتے ہیں آپ لوگ جتنی آپ لوگوں نے ڈال لیں تو چلے بس اب ہم اس کو رکھ دیں گے چولے پہ اور جب یہ گل جائے گا اچھی طرح پھر جو ہے ہم اس کو گھوٹ لیں گے اور اس کو ہم نے اس طرح جو ہے ایسے کور کر کے پکانا ہے تھوڑا سا جو ڈھککا نے اس کا وہ کھول کے رکھ رہا ہے ورنہ ساگ جو ہے کڑو ہو جائے گا تو چلیں اب جی ہاں تو یہ دیکھیں ساگ پکنے کے بعد اس طرح سے ہو گیا ہے گل چکا ہے یہ اور کتنا کم ہو گیا اب جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے میں بتاتی ہوں آپ کو ابھی ہم نے جو ہے یہ لینا ہے ایسا ایک گھوٹنا اس سے اس کو گھوٹنا چاہے تو آپ اس کو گرائنڈ کر لیں میں نے کافی حد تک اس کو پکاتے پکاتے ایسے جو ہے اس میں چلاتی رہی تو یہ کتنا اچھا سا ہوا ہے اب مجھے جو ہے گھوٹنے میں اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی تو میں اس کو کر لیتی ہوں اچھی طرح یعنی زمان میں جو اسے گھوٹنا کہتے ہیں اسے میں گھوٹ لیتی ہوں اچھی طرح گھوٹا لگاتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں اس طرح اس کو ہمیں اچھی طرح جو ہے اصل ذائقہ تو اس طرح ہاتھ سے گھوٹنے سے ہی آتا ہے اب اگر آپ گرائنڈ کریں گے تو اتنا مزے کا نہیں بنتا اصل ٹیسٹ جو ساگ کا اپلانا چاہتے ہیں دیسی ساگ تو وہ اسی طرح ہاتھ سے گھوٹنے سے ہی آئے گا لیجیے ساگ ہمارا گھوٹ چکا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے میچ کیا اور میرے ہاتھ بھی ساگ بھی بھول گیا اچھا اب میں نے لیا یہ دیکھیں ہاف کپ آٹا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں یہ ہوں کا آٹا ہے یہ وہ میں نے لیا اس کا یہ پیسٹ بنا لیا اس کو ہم جو ہے اس ساگ میں کر دیں گے شامل اگر آپ گرم گرم میں کر رہے ہیں تو ہاتھ کے ہاتھ جو ہے چمت چلائیں نہیں تو اس میں گھٹنیاں بن جائیں گی اس کو ہمارے کبان میں کہتے ہیں آلن لگانا کہ میں نے آلن لگایا ہے اس میں ساگ میں یہ دیکھیں میں مکس کر دیتا ہوں اب میں اسے لگ دوں گی بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دھم لگا دوں گی تاکہ یہ پک جائے اور مزید اچھی طرح بیس سے پچیس منٹ آپ نے پکانا ہے اس کو اس کے بعد ہم اس کا تڑکہ تیار کریں اب یہ تڑکہ ٹائم تو چلیں لگاتے ہیں ساگ میں تڑکہ اچھا جی اس ٹوفکر میں جو ہے انبکسنگ کر چکیوں ویڈیو میں تو آج میں پہلی بار اس پر کوکنگ کر رہی ہوں تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحیم ماشاءاللہ تو کیسے ہو گیا اس کو رکھتے ہیں اپنے جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے دیسی گھی دیسی گھی کا تڑکہ اس کو لگائیں گے جی ہاں تو گھی دیکھیں میں نے کر دیا شامل تڑکہ دیکھ رہے ہیں کس چیز کا لگانا ہے یہ ہے لسن گارلک اس کو اس طرح یہ دیکھیں بارک بارک کٹ کر لیا ہے میں نے صریف دو چیزوں کا اس میں تڑکہ لگے گا اور یہ بٹن چلیز ریڈ بٹن چلیز ہیں یہ لی ہے میں نے یہ دیکھ لیا ہے کم از کم بیس ادد ہوں گی اور یہ وہی لسن کا میں تڑکہ جو ہے پوری ایک پوتھی کا لگاؤں گی اس سے زائق ہی اس سے آئے گا اور پہلے ہم لسن شامل کریں گے اس میں بعد میں مرچیں لسن کرتے ہیں شامل مرچیں تھوڑی دیر میں کریں گے جب لسن جو ہے تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا پھر ہم اس میں مرچیں شامل کریں گے یہ دیکھیں گارلک جو ہے لسن جو ہے ہمارا گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گا یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ کلر دیکھیں لسن کا اور میچوں کا ساتھ ہی شامل کر دیں گے ہم اس میں ساگ اور چولے کو بند کر کے اس کو کر دیں گے کور یہ دیکھیں کور کر دیا تھا ہم نے کور کرنے سے یہ ہوتا ہے اس میں ایک بہت اچھا اروما آ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ ساگ کی خوبصورتی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اتنی ہی مزے کی خوبصورت مکس کرتی ہوں میں ترکے کو تو یہ ہے ہمارے ساگ کی فائنل شکل آپ ہماری وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب اوکے اللہ حافظ